بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیٹرول سے کپڑے کا دھونا کیسا ہے؟ پیٹرول سے جب کپڑے دھوتے ہیں تو کیا ہمارے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں یا ناپاک ہی رہتے ہیں؟ سی کو اس کلیب میں کلیر کرنے جا رہا ہوں گندگی دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ جسے آپ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں لیکن شریعت نے اس کو گندگی کہا ہے اس کو نجاست کہا ہے جیسے وضو کا ٹوٹ جانا یا غسل کا فرض ہو جانا بظاہر جب آپ کا وضو ختم ہو گیا تو اب آپ کے جسم کے اوپر کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہے اس کے باوجود آپ کو نماز پڑھنے کے لئے وضو کرنا ہے کیونکہ شریعت کا حکم ہے اسی طریقے سے اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا اور آپ نے جس جگہ پر گندگی لگی ہوئی تھی اسے دھو بھی لیا تب بھی آپ کو غسل کرنا ہی پڑھے گا بظاہر اب آپ کے جسم پر کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے اس کے باوجود شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ کو غسل کرنا ہی پڑھے گا نماز کی ادائیگی کے لئے قرآن کریم کی تلاوت کے لئے تو یہ وہ نجاستیں جو غیر محسوس ہیں جسے آپ محسوس نہیں کر سکتے جسے آپ سنگ نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے تو ایسی نجاست کو ختم کرنے کے لئے پانی کے علاوہ کوئی اور چیز کا استعمال کرنا درست نہیں ہے اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو اس کے بدلے آپ تیمم تو کر سکتے ہیں لیکن پانی جیسی کسی چیز کا استعمال نہیں کر سکتے مثلا میرا وضو ختم ہو گیا میرے پاس پانی نہیں ہے لیکن میرے پاس جوس کی ایک بوٹل ہے یا اسی طریقے سے میرے پاس ارک غلاب کی ایک شیشی ہے تو کیا میں اس ارک غلاب سے یا اس جوس سے وضو کروں گا تو میرا وضو درست ہوگا جواب ہے نیور نو نہیں کیونکہ اس کے لئے پانی کا استعمال ضروری ہے اگر پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کریں گے لیکن وہ نجاست جسے آپ دیکھ سکتے ہیں جسے آپ محسوس کر سکتے ہیں مثلا پیشاب پاخانہ بغیرہ اس کو ختم کرنے کے لئے اس گندگی کو دور کرنے کے لئے ہر اس چیز کا استعمال جائز ہے درست ہے جو بہنے والی اور پاک چیز ہو جانی اگر میرے کپڑوں پر گندگی لگی ہوئی ہے میرے کپڑے پر اگر ٹوائلٹ لگ گیا ہے اور میرے پاس جوس کی ایک بوٹل موجود ہے اور میں اس جوس کی بوٹل سے اس گندگی کو ساف کر دیتا ہوں تو میرا کپڑا پاک ہو جائے گا میں اس کپڑے کے ذریعے نماز ادا کر سکتا ہوں لہٰذا پیٹرول پاک ہے اور بہنے والی چیز بھی ہے اب اگر آپ نے پیٹرول کے ذریعے اپنے کپڑے پاک کیے ہیں ساف کیے ہیں تو اس کپڑے کے اندر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں آپ کی نماز ادا ہو جائے گی کیونکہ کپڑا آپ کا پاک ہو چکا ہے امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح اور کلیر ہو گیا ہوگا اس کلیپ کو شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو ضرور پریز کر لیں مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ